ہیلو اینڈ ویلکم گائز ڈیورز آج کے لیے لائے ہوں بہت ہی اہم ٹاپک جو کہ ہر یوٹیوبر کو سمجھنا چاہیے چاہے اس کا چینل منیٹائز ہے یا نہیں یا منیٹائز ہونے والا ہے کیونکہ یہ ایکسنس کا مسئلہ ہے جو کہ ایکسر فیس کرنے کو ملتا ہے تو یہ کیا مسئلہ ہے اور کس طرح ہم اس کو سال کریں گے یہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ بتانے والا ہوں سو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے کتنے ہی کرنا let's get started جبکہ آپ یوٹیوب ایکاؤنٹ آپ کو منیٹائز ہو جائے اور آپ ایکسنس کا ایکاؤنٹ آپ بنا لیں اور اسے ویریفائی کر لیں تو بعد میں اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ کے نام پہ ایکاؤنٹ نہ ہو بینک ایکاؤنٹ کی میں بات کر رہا ہوں تو کیا ہو جاتا ہے بندہ دوسرے کسی نام سے ایڈ کر لیتا ہے بینک ایکاؤنٹ یا اس طرح ہو جاتا ہے کہ آپ ایکسنس کو گھر کے کسی دوسرے پر سے آپ ویریفائی کر لیں اور جو بینک ایکاؤنٹ ہوتا ہے وہ آپ اپنے نام سے کر لیں تو آپ کے پاس ایشو آ جاتا ہے کہ آپ کا جو انفارمیشن ہے وہ ہم ویریفائی نہیں کر سکتے ہیں پہلے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس قسم کا ایک ایراب دیکھنٹ کو ملے ہیں یہاں پر ایکشن کا بٹن ہے تو یہاں ایکشن پر جب ہم کلک کریں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی انفارمیشن پر فائل کرنٹ ڈی سسپنڈڈ یہاں آپ کا ایکشن ایکاؤنٹ ٹیمری طور پر کیا ہو گیا ہے دسیبل ہو گیا ہے تو آپ کوئی بھی تانزیکشن نہیں کر پائیں گے تو اب اس کا حل کیا ہے تو اب نے سمجھنا ہے اس بات کو اگر آپ نے ایکشنس کسی اور نام سے میں تکھی کے لائے کسی او نام پر اوپاپکو کرے ہیں کے لیائے اوپنے نام پر کرے پر امی آفنے اوپنی نام پر Career ہے پر ات تکیو کسی او نام پر پر کیا ہے تو آپ کو یہ ائرر کیا ملے گا اب اس کو صالح کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کو اپنے شرك احد کرنا ہے تو آپ نے ت今日 کچھ لینا لن مور اس کے لینا ہے میں ہمیں قلی کے لیائے لار کرنا ہے یہاں پر ہمارے پاس ایک ساری ساری آچاگا cogبض ن smash بندے کے نام سے بینک اکاؤنٹ آپ نے ایڈ کیا تھا وہ ڈیٹیل آپ نے ڈالی ہے یعنی پیسن سٹاپنگوں نے پہلے ویڈفائٹ چاہ لیا تو اس کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے لیکن بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنے کے بعد ہی ایشو آیا ہے تو اس بندے کے نام سے جس سے بینک اکاؤنٹ ایڈ کیا ہے اس کی ڈیٹیل آپ پر آپ نے ایڈ کر لینا ہے تو وہ میں یہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں اگر آپ دینا چاہتے ہیں صحیح ہے لیکن یہ اسی طرح خالی رہنے دے یہاں سے پلیز سلیکٹ دے امپیکٹڈ گوگل سروس یہاں سے آپ نے کیا سرک کرنا ہے اس ڈراب داؤں سے آپ نے ایڈسنس سلیکٹ کر لینا ہے یہاں پر ہمیں پیمنٹ پروفائل آئیڈی چاہیے تو اس کیلئے آپ نے یہاں پر ایک لنک ہے گوگل پیمنٹ سیٹنگ کا ایک لیکن یہاں پر جب آپ کلیک کریں گے تو اٹومیٹی کے لیے آپ کو آئیڈی مل جائے گی تو وہ آپ نے کوپی کر لینا ہے صحیح ہے تو دیکھ کر لیتے ہیں کہ یہ اوپن ہو جائے تو یہاں سے پیمنٹ پروفائل آئیڈی ہم کوپی کر لیتے ہیں اور کوپی کرنے کے بعد بیک آ جاتے ہیں اور یہاں پر ہم اسے ٹیسٹ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر جس بندے کا ہم نے جس بندے کے نام سے بینک آئیڈ ہے اسی کا آپ نے کیا ایک کرنا ہے یہاں پر آئیڈی کارڈ یا ڈائیونگ لائسنس یا جو بھی پروف ہو کیونکہ ہم نے اس کو ویریفائی کرنا ہے تو یہاں سے میں اپلوڈ چوزہ فائل پر کلک کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں آئیڈی اپلوڈ کر لوں گا اس کی ایمیج جس بندے کا نام ہم نے ایڈ کیا تھا ویریفیکیشن کے لیے بینک اکاؤنٹ کے لیے یعنی جس کے بندے کے نام سے بینک اکاؤنٹ ہے اس کی ویریفیکیشن اب ہم نے کرنی ہوتی ہے تو اس کا فرنٹ میں نے یہاں پر سلیکٹ کر لیا ہے ایک این ای سی کا فرنٹ سائز اور یہاں پر آپ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ جس کانٹری سے اور اس کے فرنٹ سائیڈ پر آپ کی ایڈریس بھی شو رہی ہے آپ کو نیے یہاں پہ میں میں نو کر لیتا ہوں اس کے بعد اب یہاں پر دوبارہ پوچھ رہے ہیں ڈاکر آپ کے ڈی کی تشارم Oui ڈاکر آپ کا ضرور مجھے آپ کا نامبر آئیکی نمبر کا سکر آپ کو نهایے تک سلو آئیکام کا سکلا کرنا ہی اور اسی تین ایسی یا ایڈی کارٹ کا بیک سائیڈ جی آپ نے یہاں سے ایڈ کر لینا ہے سہیے جی تو فرنٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ آپ نے دونوں ایڈ کر لینا ہے کیونکہ جی اور اس کے بعد آپ نے کیا کر لینا ہے سمیت پر کلک کر لینا ہے جنہی آپ سمیت پر کلک کر لینا ہے آپ کا یہ فائل آپ کا جو فارم ہے وہ سینڈ ہو جائے گا اور اس طریقے سے آپ کا جو ایشو ہے وہ بہت جل کچھ گھنٹوں میں ریزولف ہو جائے گا میکسیمم یہ پنٹ پور آورز ہی لیتا ہے تو سمیتے ہی بات یہاں پر کیا ہے کہ جب بھی آپ ایڈسنس کسی ایک نام سے ویریفائی کر لے اور بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے نام سے کر لے تو یہاں پر یہ ایشو کریئٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے جس بندے کے نام سے آپ لوگوں نے بینک اکاؤنٹ ایڈ کیا ہے اسی کی ویریفکیشن کرنی ہوتی ہے کیونکہ ایڈسنس تو پہلے ویریفائی ہو چکا ہوتا ہے لیکن بینک ایڈی بینک اکاؤنٹ کی دیٹیل ایڈ کرنے کے بازی یہ ایشو کریئٹ ہوتا ہے تو جب بھی اس قسم کا ایشو آئے تو آپ لوگوں نے جس بندے کے نام سے آپ لوگوں نے ایڈ کیا ہے اکاؤنٹ جس نام سے ایڈ کیا ہے بینک ایڈ کیا ہے اسی بندے کے آپ لوگوں نے دیٹیل ویریفائی کرنے ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اختیار کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس ہی بندے کے ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے بینک ایڈی آپ کے نام سے ہو یا کیونکہ اور بندے کے نام سے ہو جس کے بینک ایکاؤنٹ موجود ہو تو اس کے ڈیٹیل بھی آپ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے یعنی اس کے آئیڈی کارل آپ کے پاس ہونے چاہیے تو فرائنڈ اسی طرح سے آپ اپنے ایشو کو ریزول کر سکتے ہیں لیکن آپ کو بھی اس قسم کا ایشو پیس ہو رہا ہے آپ بھی اس قسم کیا ایشو ایرائز ہو رہا ہے یا اگر فیچر میں آپ کا چینہ ایمونٹائز ہو جائے اور آپ اس قسم کے مسئلے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے تو جس کے بندے کے نام سے ایسنس ہو اسی کی نام سے بینک ایڈیٹیل ایڈ کرنے چاہیے اگر ایسا کیس ہو جہاں پر اس کے بندے کے نام سے بینک ایکاؤنٹ نہ ہو تو پھر آپ کو اسی بندے کے بینک ایکاؤنٹ والے بندے کی ڈیٹیل کو بھی ریفائی کرنا ہوتا ہے تو فرینڈر وائنڈ اپ کرتے ہیں یہاں پر آج کی ویڈیو امید کرتے ہوں آپ نے اسٹاپک کو سمجھا ہوگا اور کچھ سیکھا ہوگا تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو کر دیں لائک میک شور تے سبسکرائب اور پریش دیلائک ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ